مہترم ربقام سیگر اللہ عثمان خنشاندی صلی اللہ دن میں ہماری سپر پرچار جام لگا دیئے اور ہم جو چپتے تھے انہیں کب دکھا لیا سلطانیہ مسجد میں ہم نے محفل رکھی کہ یہاں پہ بڑے پاس آخر لوگ ہیں اور واقعی ہمارا مقصد خورا ہو گیا تو انشاءاللہ یہ محفل آئندہ ہوا کرے گی انشاءاللہ تو بلا تاہیر کتابت نے اسے پہلے تھوڑا سا اپنی انجمن کے طرف سے حیران ہے یہ جو محفل ملکل ہوتی ہے ہماری ایک لوگ کی بڑی تقریب ہے اس کا نام خنبر علمان مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور اس کا یہی مقصد ہے جو حقائدِ احلی سنت ہیں ان کو لوگوں کے دلوں کے عملانات سے کیا جائے اب حضورت مولا کائنات کی شام تو قرآن حدیث میں اتنی ہے کہ مزید کسی مقالقی کی ضرورت ہی نہیں ہے قرآن حقیم کی تین سو آیات انہیں مولا کائنات کی شام میں نازم دلی ہیں ہم علماء اکرام کو اس کی قلاتے ہیں یہ میکنے سے جو سکتی تھی ہم چارناتے پڑھتے ایک مرتبط پڑھتے اور درد و سلام کو اتار نیاز ہوتی اور دھروں کی جائے جاتے لیکن انتنے دور سے علماء اکرام کو ہم اس کی مطلب کرتے ہیں کہ قرآن اور حدیث کے مطابق جو بات ہو کو لوگوں تک پوچھائی جائے یہ نمائے غلامان مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد ہے اور حضرت علی المرتضان کی اللہ تعالیٰ کی محبت بھی ہمارے امام کا حصہ ہے تو آج کی محفر کے محصر کی اتخاب کہ لوگوں تک پر تو قرآن اور حدیث کی روشنی میں حضور مولا کائنات کی شام وزن میں پہچھائی جائے اس لئے ہم نے علامہ صاحب کو زحمت دی دہائے تھی جو شاہ صاحب نے ایک بحول بنایا ہے اسی کو فترات رکھتے ہوئے تشریف فرمانے لیے گا بلا تاقید دعوتِ خطاب دوکہ قدیبِ نبتادان عالمِ پاولل حضرتِ حلانا مولانا صاحب زادا محمود عثمان مشہین مشہیندی صاحب مدزِ قولالی آپ خیدیافتہ ہیں امستانہ علیہ دعولی شریف سے بھی آپ کا خامل ہے اور ایک صاحبِ نظر بھی ہے اور انشاءاللہ آپ کو یہ خیز قصیصلا انشاءاللہ اس کے تصدق میں اس لیٹل میں مہمانیت بھی ہوگی اور ماشاءاللہ حال میں معامل ہے محبت کے ساتھ سمعت فرمائیے گا میں دعوتِ خدا پر دے رہا ہوں ناروں سے استقبال کیجئے نارے تکیر نارے حسان نارے تکیر نارے حیدری نارے حیدری نارے خوصیہ علمائے اہم سنت حضرتِ علامہ قولانا محمد عثمان فشیر تکشبتی صاحب مدزل اللہ 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 والمیان صحیح اللہ اللہ الصلاة والسلام علی رسول الرحمن رسول الرحمن سید الانس والجان صاحب الجود والعنسان سیدنا و مولانا محمد المگعوث و خیر الملد والمديان وعلا آله وآصحابه بذول ایمان اما بعد فارغ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم محمد رسول اللہ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِرْتَارُ عَلْمُكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ تَلَاهُمْ رُقَّعًا سُجَّنَيْ يَبْتَغُونَ فَضْلًا يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِنَ اللَّهِ وَلِدْوَانًا سِيمَاهُمْ فِي وُجُوهِهِمْ مِنْ أَسَلِ السُّجُودِ ذَلِكَ مَصَلُهُمْ فِي التَّورَاتِ وَمَصَلُهُمْ فِي الْنِجِيلِ صَدَقَ اللَّهُ مَوْلَانَ الْعَظِيمِ رَبِّ شَرْحْ لِي سَتْرِي وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي وَحْلُ الْعُقْدَةً مِنْ لِلْبِسَانِ يَفْقَهُونَ قَوْلِي سُسْحَانَ اللَّهُ إِنَّ اللَّهُ وَعَلَائِكَتَهُ يُسَيْدُونَ عَلَى الْمَلِيشِ يَا أَجْهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّهُ عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا السَّلَاةُ وَالسَّلَاةُ 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 السَّلَاةُ وَالسَّلَاةُ 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 وَاسْحَابِكَ يَا عَلِيْهُ السَّلَاةُ وَالسَّلَاةُ وَالسَّلَاةُ وَالسَّلَاةِ أَلَّاةٍ Then go to Allah and to Allah and juntos, وَعَلَاءَ وَالسَّلَاةِ وَأَصْحَابِكَ يَا رَّحْتًا مِنْعَانِ يَا فَّفْبَلتَ أِلْقَانِ Bиться on赴ان حضرات علماء کرام بلخصوص پیرِ طریقت رابرِ شریعت پاسمانِ عدادِ شریعت واقفِ رموزِ وساطِ طریقت فخور سعبار حضر پیر سید آشف حسین شاہ صحیب حمدانی دامن برکاتوں ڈالیا زیبِ مسندِ آستان آلیا مِعار شریعت فخورِ آلِ سنن مجاہدِ آلِ سنن آبروئِ گرمدانش حضرت علامہ مولانا عزیز و رحمان صاحب زیدہ مجدو دیگر انتعائی قابل احترام علماء کرام برادرانی اسلام حاضرین و سامعین دیر کی دھرگنیں اس وقت بارگاہ قروعیت میں سجدہ ریز ہیں کہ جس نے ہمیں بارگاہ شیرِ خدا میں حاضر ہو کر ارموحانِ عقیدت پیش کرنے کا یہ موقع عطا کیا ہے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ حسنِ نیت کے ساتھ ہمارے نیت مام دوستوں مزرگوں نے آج کی اس خودصورت محفل کا اعتمام کیا ہے اللہ تعالیٰ جملہ منتظمین کو ان کے حسنِ نیت سے بڑھ کے عجرِ عظیم عطا فرحا ہے میں اور آپ یہ تاریخ خوش نصیم ہیں جو اس وقت اپنی زندگی کی ایک تاریخ رات کو ذکرِ حیدرِ کرنات سے دو شنگ پر منور کر کے بیٹے ہوئے تھا یہ لمحے زندگی میں بار بار آیا ہمیں گئے تھے ان تاریخ سعادت افراد رہیاں ہیں کہ میں اوراں تاجدارِ حلمتار صاحبِ ذنفقار صاحبِ اصنار اصد اللہ العالی امام المشارق والمہارد حضرت علی شیرِ خدا کررم اللہ تعالی وجہِ کریم کی بارگاہِ کریم نواز میں سلامِ نیاز پیچ کرنے کے لئے حاضر ہوئی ہیں اللہ تعالی اس محفظ کی بیش از بیش برکات ہماری شاملِ حال فرمائے ہیں علماء صدا جلو افرود ہیں ہماری کیا حیثیت ہے یہ تو وہ بارگاہ ہے کہ جن کے دروازی پر کھڑے ہو کر ملکِ زخن کے شہن شاہ کہیں آلہ حضرت فرماتے ہیں میں حضور حیدرِ قرار کی شان میں لکھنا شروع کروں دس ہزار دفتر کتابوں کے پر دوں تو میں حیدرِ قرار کی شان میں ایک ذرے کا بھی حق نہیں ادا کر سکا آگے فرماتے ہیں حضور حیدرِ قرار کی تو شان ہی براہ براہ ہے میں تو آگ کی سواری کے قدموں سے لگنے والے جو ذرے ہیں ان کی بھی شان نہیں بیان کر سکا فرماتے ہیں میں نے کلم رکھ دیا ہے کاغذ بھاڑ دیا ہے کہ تو بے شک بھن کے سخن کا شہر شاہ ہے پر شیرِ خدا کی شان تیرے بس کی بات نہیں علماء اکبار نے بھی کیا خوب لکھا حضرت علی شیرِ خدا کا ایک نوکر تھا کمبر حضرت علی کو وضو کرواتا تھا غلام تھا علام اکبار فرماتے ہیں کہ ایک طرف کیسرِ روم روم کا جو پادشاہ ہے اس کے جسم کا خون ہو اور دوسری طرف حضرت علی شیرِ خدا کو وضو کرانے والے کمبر کے قدموں سے لگنے والا پانی ہو میں آپ کی توجہ کا تعلیم ہوں حضرت علی کے وضو کا پانی نہیں حضرت کمبر کے قدموں سے لگنے والا پانی جنابِ کمبر وضو کرے اور جو قدموں سے مس ہو کے پانی زمین پہ گرتا ہے ایک طرف روم کا شہنشاہ ہے اس کے خون کا قطرہ ہے جسم کا خون ہے ایک طرف حضرت کمبر کے قدموں سے لگنے والا پانی ہے اقبال کہتا ہے میں بتاتا ہوں وہ دونوں میں افضل کون اقبال کہتا ہے قطرہِ آبِ وضوِ کمبرِ خوب تر از خونِ نابِ کیسرے ہمارے نزیق حضرت کمبر کے قدموں سے لگنے والا جو پانی ہے وہ کیسرِ روم کے خون سے بھی افضل اور اولا اور حضرت شاہ شامل صبریق صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے پوچھا آپ حضرت علی کے غلام ہیں آپ نے فرمایا نہیں من غلام میں کمبر اس میں تو حضرت علی کے نوکر کا مولا اور عشق و مسیح کی نشانی حضرت مولانا عبد الرحمن جامی رحمت اللہ اطابع ہے صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت بڑی حسین کسی تعاوث کے موتاج نہیں ان کا نام آتے تو دل میں محبت رسول کی لہر اٹھتی ہے مولانا جامی فرماتے ہیں بسید کو سوا تواندشت جامی غلامِ غلامانِ آلِہوں میں اور آپ خوش نصیب ہیں جو بابِ مدینہ تلعلم کی بارگاہ میں حاضر ہو کر سلامِ نیاز پیش کر رہی ہیں وقت کافی ہو چکا ہے اتنا وقت نہیں میرے پاس کہ میں کوئی تمہید باندھوں آل کی ذہنی توجہ اپنی طرف کروں اور پھر گفتگو کا آغاز کروں میں برادر فرحان سے آلیس سال سے دلارش کر رہا تھا کہ مجھے وہ سور لگانا نہیں آتی نہ ہی ہمیں یہ تربیت دی گئی حضور مرشدی و محلائی حضور زیادہ علمت کی طرف سے کہ ممروں پر بیٹھ کر لوگوں کو لوریاں سناتے رہو کہ سو جاؤ مجھے وہ شیر نہیں پڑھنے آتے کہوں کا پاہول ہے میں تو سادہ سے گفتگو کرنے کا آتی ہوں اور ایسے بھی بزرگ جاتے ہیں اب وہ دور آ چکے کہ وہ دور رہا نہیں کہ علماء ممروں پر بیٹھ کر آپ کو لوریاں سنایں سو جاؤ خیر اب سونے کا وقت نہیں اب بیداری شعور کا وقت ہے تو میں تو سادہ سے گفتگو کرنے کا آتی ہوں علماء مشاہد بیٹھے ہیں ان کی بارگاہ میں سبکر میں اپنی گفتگو پیش کرنے لگا ہوں میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید سور فرح کی آخری آیت کا کچھ حصہ ترابت کیا ہے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فروایا محمد الرسول اللہ سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہے آگے اللہ تعالیٰ حضور کے ساتھ نسبت رکھنے والوں کا ذکر کر رہا ہے میت رکھنے والوں کا ذکر کر رہا ہے محمد اللہ کے رسول ہیں اور وہ لوگ جو ان کی معیت میں آگئے باللہ عزیز میں محصول ہے واللہ زینہ ماہ ہو جو ان کی معیت میں آگئے جو ان کی صحبت میں آگئے جو ان کی محفل میں آگئے جو ان کی مجلس میں آگئے جو ان کے قرب میں آگئے جو ان کے دامن سے واپسہ ہو گئے آگئے اللہ کی تعریف کا ہے اشدہ والا کفار وہ کافروں پر بڑے سخت ہیں رحمہ و بینہ ہم کافروں پر سخت ہیں آپ اس میں بڑے رحمت دل ہیں سلام اللہ ایک دوسرے سے پیار کرنے والے ہیں ایک دوسرے سے شفقت کرنے والے ہیں تراہم رکعن سجدہ آپ دیکھیں گے وہ کبھی رکوع کرتے ہیں کبھی سجدہ کرتے ہیں سلام اللہ اور یہ رکوع اور سجدے کیوں کریں اللہ ان کی میتیں بیان کریں یبتہونا فضلا من اللہ وردوانا وہ اللہ کے فضل کو تلاش کرنے والے ہیں اللہ کی رضا کے متناشی ہیں سیما ہم فی وجوہیم من اثری سجود آپ ان کے چہروں پر سجدوں کا نور دیکھیں سلام اللہ چہروں کا ذکر ہے وجوہیم ان کے چہروں پر سجدوں کا نور دیکھیں جائے دنیا کے کسی مسئلہ کے آگ میں دیل کے پاس چلے جائیں سورے فتح اٹھا کر لے جائیں میرے والے ترجمے سے ہٹ کے ترجمہ کریں آپ کا ہاتھ ہے میرا جرے والے اللہ نے صحابہ کی شان بیان کی ہے کتنی شان بیان کی آٹھ شان بیان کی آگے فرمایا ذالی کا مصال ہم فی تورا یہ آٹھ شان ہم نے تورات میں بھی بیان کی ہے آگے فرمایا مصال ہم فی انجیل اور انجیل میں بھی بیان کی ہے آگے انجیل کی شانوں کا ذکر ہے میری ملت کے باشور مسلمانوں اللہ صحابہ کی آٹھ شان بیان کر کے کہہ رہا ہے ذالی کا مصال ہم فی تورا بھی و مصال ہم فی انجیل یہ شان ہم نے تورات میں بھی بیان کی یہ شان ہم نے انجیل میں بھی بیان کی کوئی آپ پتہ چلا جبرین وہی لے کر پہلے نبیوں کے پاس آتا رہا ہے ذکر نبی کے صحابہ کا ہوتا رہا ہے ذالی کا مصال ہم فی تورا بھی و مصال ہم فی انجیل جبرین وہی لے کر حضرت موسیٰ کے پاس آتا رہا ہے ذکر صدیقِ اکبر کا ہوتا رہا ہے جمرین وحی لے کر حضرت موسیٰ کے پاس آتا رہا ہے ذکر فاروقِ احمد کا ہوتا رہا ہے جمرین وحی لے کر حضرت موسیٰ کے پاس آتا رہا ہے ذکر عثمانِ غمی کا ہوتا رہا ہے جمرین وحی لے کر حضرت عیسیٰ کے پاس آتا رہا ہے ذکر حضرت علی شریف خدا کا ہوتا رہا ہے دنیا کے تیسی مسئلہ کے عالمی دن کے پاس چلے جائیں یہ آٹھ شانیں بیان کر کے آگے یہ ترجمہ کرے گا زادی کا ماسا لوگوں فی تورا اللہ کہتا ہے یہ مثالیں یہ شانیں تو ہم نے تورات میں نہیں بیان کی آگے جو تیگر شانیں ہیں اللہ تعالیٰ نے بیان کی وہ انجیل میں بیان کی پتا چلا جمرین وہی نہیں کر پہلے نبیوں کے پاس آتا رہا ہے ذکر صحابہ کی وفاؤں کا ہوتا رہا ہے آج اس حسی موزن کا میں اور آپ ذکر خیر کرنے کے لیے محفن میں شامل ہو رہی ہیں وہ آن صحابیوں نے ہمارے نزدیک جو تردیب خلافت ہے وہی تردیب فضلت ہے لیکن بعض شخصی فضائل ایسے ہیں جن میں حضرت علی کا کوئی جوڑ نہیں بعض شخصی فضائل ایسے ہیں جن میں حضرت علی کا کوئی جوڑ نہیں اللہ نے بڑی عزتیں عطا کیا ہے بڑی عشانیں عطا کیا ہے حضرت علی شیر خدا کی بلادت بسحادت اسی موزن سے مطالق اس معافل کا انعقاض کیا گیا ہے یاد رکھیں بعض علماء نے حضرت علی شریف خدا کی ولادت کو بیت اللہ شریف کے اندر نہیں مانا آن کی جائے ولادت پر اختلاف ہے بعض کہتے ہیں آن کی ولادت بیت اللہ کے اندر بھی بعض نہیں مانتے جو علماء ربادیشین انہوں نے بڑے بڑے نام انہوں نے حضرت علی شریف خدا کی ولادت کو بیت اللہ شریف کے اندر نہیں نہ مانا وہ حضرت علی کے گستاخ نہیں اور انہیں بہت سے کا день لیا وہ حضرت علیہ وسلم حضرت م configured ہیں عاشق ہیں یہ ایک علمی اختلاف ہے تو پایا جاتا ہے علمی اختلاف ہے ہمارے آ anda علیہ السلام کی تاریخ میں ثلاث رکھ میں بھی اختلاف پایا جاتا ہے علمی اختلاف ہے ایک میں کسی سے روایتیں نہیں ایک معدیس میں کسی سے نہیں ایک میں کسی سے نہیں تو اس میں قلمی اختلاف کی بات ہے جن علماء ربانرجین حضرت علیہ کی ولادت کو بیت اللہ شریف کے اندر نہیں مانا وہ کو حضرت علی کے قصدان اور جنہوں نے مانا انہوں نے بھی بڑے بڑے نام امام حضرت علی شاہ قریر رحمت اللہ تعالیٰ لے آپ نے لکھا حضرت علی شریف کی ولادت بیت اللہ شریف کے اندر ہوئی ہے بیت اللہ شریف کے اندر ہوئی ہے اور آپ سے پہلے تیسری سطح ہی جلی کے بہت کامل مزور گزرے ہیں حضرت عثمان بن عمر چاہیز رحمت اللہ تعالیٰ انہوں نے بھی ولادت مولا علی شریف خدا کو بیت اللہ شریف کے اندر مانا ہے شاہ عبدالعزیز محدث دیر بھی رحمت اللہ تعالیٰ لے آمی تو فیسنہ شریف کے اندر لکھا ہے کہ حضرت علی شریف خدا کی ولادت روحیت بیت اللہ شریف کے اندر ہوئی ہے حضرت شیخ المحققین شیخ عبدالحق محدث دیر بھی رحمت اللہ تعالیٰ لے آپ میں بھی لکھا ہے مدارہ جنوبود کی دوسری کی لکھا کر دیکھیں آپ فرماتے ہیں حضرت علی شریف خدا کی ولادت بیت اللہ شریف کے اندر ہوئی ہے اور صدر الحقیم حضرت مفتی احمد یارخاص نئی رحمت اللہ تعالیٰ نے آپ کی کتاب ہے دیوانے دیوانے سالک اس کے اندراب کا ایک شیر میں آپ کو سنا رہا ہوں حضرت مفتی احمد یارخاص نئی رحمت اللہ تعالیٰ نے لکھا ہے اس واسے بنا خدا کا گھر جائے ولادت کہ یہ اسلام کا کعبہ ہے تو علی ایمان کا کعبہ ہے یہ شیر مفتی سابقے لکھا ہے بڑے بڑے علماء محبکین حضرت علی شیر خدا کی ولادت کو بیت اللہ شریف کے اندر مانا ہے حضرت علی شیر خدا کی ولادت کو بیت اللہ شریف کے اندر جن علماء نے مانا ہے وہ لکھتے ہیں حضرت علی شیر خدا کی ولادت ہوئی ہے امام اتن بھی آپ کو پتا چلنا جائے حضور تشریف لے گئے حضرت بیوی فاطمہ گنت اصد جو حضور کی چچی ہیں حضرت علی کی والدہ ہیں جناب اتالی کی زوجہ ہے کہا میرے بھتیجے محمد اللہ نے تمہیں بھائی تو دیا ہے پر لگتا ہے تمہارا بھائی نابینا ہے یہ نابینا پیدا ہوئے کیونکہ جب سے اس کی ولادت ہوئی ہے اس نے آنکھیں نہیں کھو امام الانبیاء مسکرائے فرما چچی آپ کو کیا بتائیے کیوں آنکھ نہیں کھو اس نے آنکھ کیوں نہیں کھولی امام الانبیاء نے حضرت علی شہر خدا کو اٹھایا ہے حضرت علی شہر خدا نے آنکھیں کھول کر دنیا میں آ کر پہلا منظر دیکھا ہے تو جیرہ وقت دعا کو دیکھا پہلی سانس لی تو کعبے کے اندر اور پہلا منظر دیکھا ہے تو کعبے کے کعبے کو دیکھا ہے اچھا حضرت علی شہر خدا کی ولادت تو ہوئی ہے بیت اللہ شریف میں شہادت کہا ہوئی ہے مسجد کہا ہوئی ہے میں اردو میں گفتگو کرتا ہوں لیکن پنجابی کے لحظے میں بولتا ہوں مشکل گفتگو کرنے کاتی نہیں اگر آپ سمجھ رہے ہیں تو بولیں حضرت علی شہر خدا کی ولادت بیت اللہ میں اور شہادت کہا ہوئی ہے کوفہ کی جامعہ مسجد کسیرہ بیت سرنشود ای سعادت با کعبہ ولادت با مسجد شہادت حضرت شیق سعزی شراضی نے لکھا ہے وہ زندگی وہ کتابیں زندگی کتنی خوبصورت ہے جس کے پہلے صفحے پر کعبہ لکھا ہوا ہے آخری صفحے پر مسجد لکھا ہوا ہے وہ زندگی کتنی حسین ہے جو کعبے سے شروع ہو کر مسجد میں مکمل ہو رہی ہے حضرت علی شہر خدا کی ولادت ہوئی تو آپ نے پہلے سانس کعبے میں لیئے پہلا منظر دیکھا ہے تو امام الانبیاء کا چھنا دیکھیں حضور کی عزیزوں نے شہید شہادت کے قریب ہوتا ہے جو جو آثار شہادت شروع ہوتے ہیں تو تو آثار زیارت شروع ہو جاتے ہیں شہید کو بہت شہادت اپنے رب کا دیدار نصیب ہوتا ہے زندگی کتنی خوبصورت ہے شروع ہوئی ہے تو دیدار مصطفیٰ سے بشری زندگی دنیا بھی زندگی مکمل ہو رہی ہے تو دیدار مصطفیٰ سے حضرت علی شہر خدا کی ولادت ہوئی نام رکھنے کا موقع آیا تو نام رکھا گیا علی کیا نام رکھا گیا علی یاد رکھیں حضرت علی شہر خدا کے جو القاب ہیں ان پر علمانے کتابیں لکھی ہیں بہت مشروع 35 امام نسائی رحمت اللہ عبابل ہے ان کی کتاب ساسیتہ میں شامل ہے امام نسائی نے حضرت علی شہر خدا کے مناقب لکھے ہیں القابات پر حضرت علی شہر خدا کا جو ذاتی نام ہے وہ ہے علی کیا نام ہے علی اور علی کا مطلب ہے علی کا مطلب کیا ہے آئے سنے حضرت علی شہر خدا کتنے بولا کتنے بولا شیخ عبدالحق محدث ایک درامت اللہ عطا دا لے آہل حدیث ہیں آہل دیوباند ہیں آہل سنت ہیں تمام نسائی کے علماء انہیں حدیث میں اپنا ایمان مانتی ہیں پر سمیر میں علم حدیث کی اعلی خدمت کرنے والی حصول شیخ عبدالحق محدث درامت اللہ عطا دا لے آہل کی کتاب ہے مدارج و نمومت اس کی دوسری جلد اٹھائیں اور ماد اور ستے مکہ اٹھا کر دے گی دس آزار صحابہ کے ساتھ حضور نے مکہ فتح کیا بیتولا شریف کے اندر داخل ہوئے ہیں حضور خودوں کی طرف اشارہ کر رہے ہیں وہ تو زمین پر گر کے پونٹ رہے ہیں اور پر لے کل جال حق وزاہت الباطل ان الباطلہ کان زہو کا ایک بھت تھا جس کا نام تھا حبل حبل بزرع بلندی پر پڑا ہوا تھا امام الانبیاء نے فرمایا علی میں زمین پر بیٹھتا ہوں تم میرے کاموں پہ سوال ہو کر حبل بھت کو زمین پہ گراتو حضرت علی نے اس کے یاسولہ لوگ کیا کہیں گے اممتی نبی کے کاموں پہ سوال ہیں غلام آتا کے کاموں پہ سوال ہیں حضور نے فرمایا علی تم بوجھے نبوت نہیں اٹھا سکتے میں بوجھے بلائت اٹھا سکتا ہوں حضرت علی شیرک بھتا حضور میں دے چکا ہوں شیخت الحقنے سے لکھا ہے حضرت علی کا ایک لقب ہے یہ بھی آپ کا لقب ہے اب اس سوال کا جواب حضرت علی کتنے گلند ہے حضرت علی آج زدگی میں پہلی دفعہ میرے کاندوں پر سوال ہوئے ہو بتاؤ کتنی گلندی پر پہنچ گئے ہو حضرت علی سے کہے یا رسول اللہ میرا سر سا کے عرش کے ساٹھ اکرا رہا ہے میرا سر عرش کے پائے کے ساٹھ اکرا رہا ہے اور مشرق اور مغرب دونوں میرے آکھوں کے در میں ہوئے ہیں میں مشرق سے چاہوں یا مغرب سے جو چیز اٹھانا چاہوں اٹھا سکتا ہو میرا سر تو سا کے عرش سے ٹھکرا رہا ہے یہ حضرت علی شہر خدا نیچے اترے حضور نے دے گا علی مسکرہ رہی ہے یا کرنے مسکرہ رہی ہے ہوتوں کے تلسل میں امام الانبیاء نے سرمایا علی مسکرہ کیوں رہی ہو یہ مسکرہ کیوں رہی ہو عرض کیا یا رسول اللہ میں میں اتنی بلندی سے زمین پر آیا ہوں اتنی بلندی سے زمین پر آیا ہوں پر مجھے چوٹ کوئی نہیں لگی میں اتنی بلندی سے زمین پر آیا ہوں مجھے چوٹ نہیں لگی میرے آقا مسکرہ فرمایا علی جسے اٹھانے والے محمد ہو اور اتارنے والا جبریل ہو اسے چوٹ کیسے لگ سکتی ہے جسے اٹھانے والے محمد ہو اتارنے والا جبریل ہو اسے چوٹ کیسے لگ سکتی ہے اگلے نفسوں کا میں اسی مدار ہوں جو لفظ بیان کروں اسی مداری سے بیان کروں حضرت علی شیر خدا ایک قدم پیچھے ہٹے اور حضور کے قدموں میں سجدہ کیا ہے کیا کیا ہے سجدہ حضور کو نہیں کیا سجدہ اللہ کو ہی کیا ہے پر سجدہ کا حضور کے قدم منتخب کیے شیخ عبدالحاف مہدس کے دیرے بھی نے اسواب کو لکھا ہے حضرت علی حضور کے قدموں سے نیشے اترے حضور کے قدموں میں سجدہ کیا رہے ہیں اے باب مدینہ تنینم اے حضرت علی شیر خدا آپ بیت اللہ کے اندر ہیں کہیں بھی سجدہ کر لیں یہ رسول کے قدموں میں سجدہ کیا رہے ہیں فرمایا آج دس ہزار صحابہ میں یہ منظر دیکھا ہے علی نبی کے قاندوں پہ سوار ہوا ہے کسی کے دل میں خیال نہ آئے نبی کے قاندوں پہ سوار ہو کر علی کے دل میں غرور آگیا ہے علی کے دل میں تکبر آگیا ہے علی کے دل میں سخر آگیا ہے میں نبی کے قدموں میں سجدہ کرتے بتانا یہ چاہتا ہوں علی چتنی ملندی پر پہنچا ہے مصطفیٰ کے قدموں کے صدقے پہی پہنچا ہے فرمایا آج دس ہزار صحابہ یہ منظر دیکھ رہے ہیں علی نبی کے قاندوں میں سوار ہوا ہے کسی کے دل میں یہ خیال نہ آئے کہ رسول اللہ کے قاندوں کی سواری کر کے علی کے دل میں وہ غرور آگیا ہے نہیں میں تو قدمانے مصطفیٰ پہ سجدہ کر کے بتا رہا ہوں علی چتنی ملندی پر پہنچا ہے انہی